السلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں اس وقت مری مال روڈ پہ اور ہمارے ساتھ کشمیر کی ایک بڑی نمائن شخصیت موجود ہیں راجہ محمد عرشد صاحب جن کا تعلق دنہ کچیلی سے ہے اور یہ بزنس کی غرض سے یہاں پہ مری میں مقیم ہے تو آج ہم ان کے علاقہ کے حوالے سے اور اہل علاقہ کے حوالے سے ہم کچھ باتیں ان سے جاننا چاہیں گے جی میں ہوں عرشد بھٹاپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نادر سوادی صاحب تھا اور ہم عرشد صاحب سے بات کریں گے پوچھیں گے عرشد صاحب سے اور جو دنہ کچیلی کا روڈ ہے وہاں پہ مشکلات گئے ہیں اور وہاں کا ایریا کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کے زبانے کیونکہ آپ وہاں کے ریاشی ہے تو آپ کو فتح ہوگا کیا مشکلات اٹھانا پڑتا ہے وہاں کے جو عورتیں ہیں تو وہاں پہ ان کو کہہ کہتے ہیں چار بھائی کے اوپر نیچے لے کے آنا پڑتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ہمارے سب کو بڑا سارے مسائل تو یہ ہیں کہ ہمارا جو ہسپیٹل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو مین ڈلنے کے ہیں ٹھیک ہے مدرم اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہیں نہ کوئی لیڈیز ڈاکٹر ہیں اور ایک دو نرسید ہوتی ہیں بچاری جو رات کو یا دن کو ڈیوٹی انجام دیتی ہیں اور بڑا پرسان حال ہے کہ ہماری جو ڈلیوری کیسید ہوتے ہیں وہ ہم یا پنڈی کی رفر ہوتے ہیں یا مدفرباد کی طرف یا مری ٹھیک ہے یا آدھر بھائی تو بچاری ہیں جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ راستے میں ہی دم بہت ہی سیڈ نیوز ہے آپ سنا ہیں آپ نے ارشت صاحب سے کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں کہ وہ آدھے راستے میں دم توڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ پہنچے اب دوبارہ ہم حکومتی آزاد کشمیر سے گزارش کر رہے ہیں اور حکومتی جو راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر عظم ہے اور چیپ سیکٹری صاحب اس سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کا جلدی نوٹس لے لیں اور یہ تھا ہماری ساتھ ارشت صاحب اور اس کی زبانی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں دوسرا ہمارے پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں ہماری پانی کی اتنی شاڑی جائے کہ نہ انہیں کے برابر ہیں ہماری لیڈیز جو ہوتی ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں وہ رات کو تین دن چار چار بجے تک وہ پانی کی جو چشمیں ہوتے ہیں وہاں پہ بڑھ رہتے ہیں تو بڑا مشکل اللہ تھے پانی کے خاص کر کے دوسرا کوئی ہماری بجلی کا بھی نظام درم برم ہے موسم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو تین دن چار چار دن بجلی بلکل ہوتی نہیں ہے جی آپ سن سکتے آپ اس کی زبانی آپ عرشت صاحب کے زبانی آپ سن سکتے کیونکہ آپ جتنے بھی لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہمارے اس کی آواز سن رہے ہیں جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پر لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں اور ہماری طرف سے پھر ایک مرتبہ راجہ فاروق حیدر صاحب سے اور چیف سیکٹری ہمارے آزاد کشمیر کا اس سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا اس کا جو مسئلہ ہے وہ ضرور حل کریں گاؤں ہیں بلہ نمبر دو اور ایک پچھلی کی تاریں جو ہم نے درختوں کے ساتھ لگا کے لے کے گئے ہوئے ہیں کوئی پول برا نہیں ہے کوئی اتنا تین چار آسے بھی ہوئے ہیں ان تاروں کی وجہ سے جو زمین پر لٹک رہی ہیں تو پول بھی اتنے گیپ ہے کہ ایک ایک کلومیٹر کا ایک ایک پول لگا ہوئے ہیں آپ کا خاص علاقہ کون سا ہے بلہ نمبر دو ہے اور ایک بلہ نمبر ایک اور بلہ نمبر دو ٹھیک ہے ڈھنہ کچیلی میں آتا ہے ڈھنہ کچیلی سے بلام جی صحیح اچھا یہ خاص طور پر یہ پیغام ہے جی حکومت کے لیے یہ جو علاقہ ہے اس کے مقیم ہے یہ اور یہاں پر جو جو مشکلات ابھی درپیش ہیں اس وقت تک مطلب کہ اتنی جو ہے سب فیسلٹیز شہر کے اندر رینے والے لوگوں کو تمام فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں وہاں پہ بلکل شہر کے بلکل قریب میں جو ہے یہ علاقہ ہے اور وہاں پہ لوگ بنیادی فیسلٹیز سے جو ہے محروم ہیں اس چیز پہ ضرور توجہ دیجئے گا یہ پیغام خاص طور پہ اس علاقہ کے مقیم ہے ان کی طرف سے جو ہے حکومت کو پہنچایا جا رہا ہے کینڈلی اس بات کا جلد از جلد نوٹس لیا جائے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کو جلد جتنا ہو سکے شیئر کریں اور اس کو کمنٹ ضرور کریں بہت شکریہ